افغان سنکٹ پر ہو آئی سی کے مسلم دیشوں نے سادھی چپی مسلموں کے رہنوما عمران خان کھل کر تالیبان کے ساتھ ترکی، سعودی عرب، یو اے ای نے بھی افغانی مسلموں سے مہموڑا افغانی شرنارتیوں کے لیے سبھی مسلم دیشوں نے بند کیے دروازے تالیبان کا دمی زبان سے بڑے مسلم دیش کر رہے ہیں سمرتھن اور یہاں کھل جاتی ہے پول کہ یہ ایکتا کیوں ہے؟ یہ ایکا کیول سوٹیبیلٹی کا ایکا ہے کیول اپنے ہٹوں کو سادھنے کا ایکا ہے اور کیا اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی اپیو گیتا ہے؟ وہ سب سمجھے کی کوشش کریں گے لیکن ذرا ان چپتے ہوئے سوالوں کو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے وہ سوال جو پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں خاص طور سے مذہب کے نام پر آرگنائزیشن بنانے والے اس کوپریشن کے نام پر یہ آرگنائزیشن جو بنا ہے اس کے سامنے مہبائے یہ بڑے سوال مسلمانوں کے مسیحہ بننے والے بڑے مدکوں میں اس وقت خاموشی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ افغان سنکٹ پر مسلم دیش مدد کے لیے آگے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا افغانستان کو لے کر بٹ گئے ہیں دنیا کے مسلم دیش؟ افغانستان میں مانوہ دھکار کے لیے یونائٹیڈ نیشنز کا کوئی مشن کیوں نہیں ہے؟ دنیا بھر میں پیس کیپنگ کے لیے آزادی کے لیے کام کرنے والا یونائٹیڈ نیشنز یہاں کیوں نہیں اس کی پیس کیپنگ فورس؟ اگر پیس کیپنگ فورس کو کشمیر میں بھی رکھنا عوشق لگتا ہے تو کیا؟ افغانستان سے صوبیدہ کے حساب سے آنکھوں میں پٹی بان لیتا ہے یونائٹیڈ نیشنز؟ افغانستان میں مانوہ دھکار کے لیے یونائٹیڈ نیشنز کا کوئی مشن نہیں ہے اور یہ بہت بڑا سوال ہے افغانستان کے ڈھائی لاکھ مسلمانوں کی جان بچانے کوئی آئے گا؟ کون آئے گا؟ آفت میں افغان خاموش مسلمان دیش ایسا کیوں؟ خاص طور سے مذہب اور امہ کی بات کرنے والے یہ دیش اچانک ان کو سنکٹ کے سمیں وہ اویگر کا مسئلہ ہو یا یہاں پر افغان میں سنکٹ میں فسے ہوئے لوگ ان کو ساپ کیوں سوہ جاتا ہے؟ آفت میں افغان یہاں کیوں دکھائی دیتا ہے کی چپ ہے ہر ایک دیش وہ کہتا ہے جو خود کو مسلمان بس چند کو چھوڑ دیجئے یہاں آئی او سی سمجھ لینا بہت ضروری ہے اوارگنائزیشن فور اسلامک کو آپریشن اب یہ اوارگنائزیشن جو بنایا گیا 1969 جدہ میں ہیڈ آفیس اور مسئلہ یہ کہ ہمارے جو ساجہ مدھے ہیں ان میں ساتھ میں آ کر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے ستاون دیش دھیرے 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 کر کے ستاون دیش اس کے اب صدست بن گئے ہیں ستاون دیشوں کو اپنا صدست رکھنے والا ایک امبریلا کے نیچے OIC کے امبریلا کے نیچے یہ پھر بھی مدد کے لیے ہاتھ بڑھتے ہوئے کیوں دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ کن دیشوں نے اجازت دی ہیں؟ شرنارتیوں کے سندر میں جو بیچارے وہاں سے اپنی جان بچا کر نکل رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے بہت سارے سمیں ہندوستان میں بھی ہیں اس کے پہلے بھی ہندوستان آ کر رہے ہیں کل تین لاکھ شرنارتی ہندوستان میں ہیں اور ان میں سے قریب قریب تیس ہزار شرنارتی افغانستان کے لیکن ان دیشوں کو ذرا دیکھ لیجئے یہاں پر OIC کے انترکت آنے والے ستاون دیشوں میں سے صرف تین دیش اجازت دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں آکے اور وہ کوئی بہت بڑے دیش نہیں ہے وہ ملک کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے یہاں رہ لیں ان کے پران سنکٹ میں آ جائیں ہمارے ہم رکھ لیں گے لیکن چوون دیش سوویدھا سے چپی سادے ہوئے ہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں اکلیر کٹ انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہمارے یہاں تو شرنارتی ہم نہیں آنے دیں گے ریسورس ہمارے لیمیٹیڈ ہیں ہمارے یہاں کی جنتہ کو پہلے اس کا حق چاہیے اب دیکھئے اجازت دینے والی کنٹریز کون سے ہیں ایران اجازت دے رہا ہے سیما لگتی ہے کچھ اور کارن بھی ہے جس کی وجہ سے اس کو اجازت دینی پڑ رہی ہے البانیا یوگانڈا اجازت دے رہے ہیں بین کس نے کس نے کر دیا ہے تالیبان کے آنے پر تالی بجانے والا اور وہاں کے لوگوں کو یہ بھی کہنے والا کہ یہاں تو اور وہاں کے پی ام نے کہا تھا یہ کہ یہاں پر جو لوگ سرحد پر بیٹے ہیں ان میں کروائی کیسے کر دیں ان میں تو بہت سارے عام لوگ ہیں وہ عام لوگ جو بیچارے جن کے پرانڈ سنکٹ میں ہیں پاکستان کہتا آنا مت ہمارے ہیں کیونکہ اگر آنے دیتا ہے تو تالیبان اس سے پوچھے گا کہ تم نے آنے کیوں دیا اور پھر تحریکے تالیبان پاکستان وہ کیا اُدھم کرے گا وہاں آپ جانتے ہیں سعودی عرب ٹیسٹلی جو کر سکتا ہے کر رہا ہے چپی سادے ہوئے ویٹ اینڈ واج کی سچویشن میں ہیں اور بہت جھنڈا برداری نہیں کر رہا ہے UAE قطر دوہا بس اتنا ہی لیکن کیونکہ وہ کر دیا گیا ہے تو شرنارتیوں کو پھر آنے کیسے دیں اس لیے اس نے بھی بین کیا ہوا ہے اب اگر یہ یہ کنٹریز بین کر رہی ہیں OIC کے انڈر آنے والی تو پھر OIC یہ Organization for Islamic Cooperation اس کا اوچت تھی کیا رہ جاتا ہے آفت میں افغان OIC میں 57 مسلم دیش کہ اگر شرنارتی آتے ہیں تو ہم ان کو اپنے ہاں شرن دیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے یہ بہت بڑی بہت بہت بڑی بات ہے خاص طور سے اس آدمی کے لحاظ سے دیکھئے جو اسلام کو مانتا ہے اور اسلام کے ماننے والے دوسرے لوگوں میں اپنی اپنی fraternity دیکھتا ہے وہ جب اپنے fraternity کے ان ملکوں کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے تو آج کہیں اس کو شرن دینے کے لیے کوئی نہیں ہے سبھی صدس سے دیشوں سے شرن دینے کی اپیل بہرحال یہ سوال یہ ہے کہ اپیلیں کہاں تک کامیاب ہوں گی اور کیا یہ بہت بڑا سوال کھڑا نہیں کرتا ہے یہ جو آرگنائزیشنز بنائے جاتے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز بھی یہ جو باڈیز ہیں کیا یہ پرپس سرب کر رہی ہیں اور اگر یہ پرپس سرب نہیں کر رہی ہیں تو ایکچولی ان کو بنایا کیوں گیا ہے ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبارہ پرہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے